بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرانسپوس لے تو وہ بی کے برابر آتا ہے تو یہ ہم نے ویریفائی کر کے لکھانا ہے تو چلیئے جناب پہلے میں اے کا ٹرانسپوس اس کا ٹرانسپوس لئیتا ہوں ہمارے پاس اے ہے اس کا ٹرانسپوس uon two zero two اس کے پر تی لکھ لیتے ہیں اے کا ٹرانسپوس ہمارے پاس آ گیا یعنی کہ یہ جو پہلی قطار ہے یہ جو پہلی رو ہے اس کو کالم میں چینج کر دی one two آ گیا یہ دوسری جو کتار ہے دوسرا کالمنہ a کا ٹرانسپوز اب اس کا مزید ٹرانسپوز لیتے ہیں یعنی a کا جو ٹرانسپوز ہے اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں یعنی یہ جو کتار ہے پہلی اس کو کالمنہ دے 1 0 تو ہمارے پاس یہ دیکھیں دوبارہ سے یہی والا آگیا a ہی دوبارہ سے آگیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر A کا ٹرانسپوز لیا جائے پھر اس کا ٹرانسپوز لیا جائے تو وہ A کے برامر آ جاتے ہیں چلیجی اب B کی طرف آتے ہیں B ہمارے پاس ہے B برابر 1 1 2 0 اس کا ٹرانسپوز لے لیں اس کا ٹرانسپوز لے لیں B کا ٹرانسپوز برابر ہوگا 1 1 یہ پہلی کتار ہے اس کو 1 1 لکھ لیں یہ جو دوسری کتار ہے اس کو دوسرا کالم لکھ لیں گے 2 0 اب اس کا دوبارہ سے ٹرانسپوز لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ملوم کرنا کہ B کا ٹرانسپوز نکال کے پھر اس کا ٹرانسپوز لینا ہے اس کا پھر دوبارہ سے ٹرانسپوز لے لیتے ہیں 1 تو یہ پہلی کتار جو ہے پہلا کالم بن جائے گا اور یہ دوسری کتار جو ہے وہ دوسرا کالم بن جائے گا تو ہمارے پاس یعنی کہ B کا ٹرانسپوز لیا اور پھر اس کا ٹرانسپوز لیا تو یہ دیکھیں یہ والا اور یہ والا بلکل ایک جیسے ہیں تو یعنی کہ بی کا ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس لیں تو وہ بی کے ہی برابر آتا ہے امیر ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تھانکیو سو مچ اسلام